بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیٹا کیسے ہیں سب بچے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حبز و امان میں رکھے بیٹا آج کی ہماری دعا ہے بیدار ہوتے وقت کی دعا یعنی صبح جگنے کے بعد کی دعا آپ صبح جب اٹھیں تو یہ دعا ضرور پڑھیں الحمدللہ اللہ اللہ احیانا بادما اماتنا و الیہن نشور بیٹا آج کا ہمارا اخلاقی سبق ہے پانی پینے کے آداب پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے اور پانی ہمیشہ بیٹھ کر پینا چاہیے پانی ہمیشہ دائیں ہاتھ سے پیئیں اور پانی تین سانس میں پیئیں پانی ہمیشہ دیکھ کر پیئیں ایسا نہ ہو کہ پانی میں کوئی کیڑا مکوڑا یا کوئی نقصان دے چیز ہو جو پانی کے ذریعے آپ کے پیت میں چلی جائے اور آپ کو نقصان پہنچا ہے اور بیٹا پانی پینے کے بعد ہمیشہ کیا آپ کہتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے بیٹا اب آئیں گے ہم اپنی ریڈنگ کی طرف آج کا ہمارا ریڈنگ کا پیج ہے پیج نمبر سکسٹین جی سب بچے اب میرے ساتھ بولیں گے ڈال علیف ڈا ڈال علیف ڈا نیکسٹ ہے ڈال علیف ڈا جی اب دوسری لائن پہ آئیں گے بی علیف با ڈال باد ڈال علیف دا ڈال داد جی اب اپنی تیسری لائن پہ ڈال علیف دا بے داب نیکسٹ ڈال علیف دا تے ڈاٹ ڈال علیف زا تے زا اس لائن کو ہم ایک دفعہ پھر ریوائز کریں گے ڈال علیف دا بے داب ڈال علیف دا تے ڈاٹ ڈال علیف زا تے زا جی اور لاسٹ لائن ہے ہماری اور آج کا ہمارا کلاس وقت ہے خوش خطی اس طرح آپ کو ممہ تری ڈوٹس لگا کے دیں گی نیٹ کاپی پہ اور سب سے پہلے ڈوٹ پہ آپ رائٹ کریں گے رے اوپر سے بلکل سیدھا سمال لائن لگانی ہے کورنر بنا کر آپ نے انگل شیپ میں آگے لائن کو ٹچ کرنا ہے اور بیٹا یہ دیکھیں نمبر وان پہ جو رے ہیں وہ اوپر سے بگ اور نیچے سے سمال ہے بیٹا رے اوپر سے تھوڑا سمال اور نیچے سے تھوڑا سب بگ ہوتا ہے اور نمبر ٹو پہ دیکھیں جو کروس لگا ہوئے اس میں رے بالکل سیدھا ہو گیا اس طرح کی فورمیشن کے ساتھ آپ نے رے نہیں بنانا جی رے کے آگے بالکل ہم سیدھا علیف رائٹ کریں گے اور علیف تھوڑا بگ ہوگا اور رے سمال ہوگا بیٹا یہ دیکھیں جو میں نے فروس لگایا ہے یہ اس لیے کہ رے اور علیف دونوں ایکل ہو گئے ہیں بیٹا رے اور علیف کو ہم نے برابر نہیں بنانا رے سمال ہوگا علیف بگ ہوگا جی اور رے علیف را کے آگے ہم رائٹ کریں گے بہت پیارا سا لائن سے تھوڑا اوپر سٹارٹ کرنا ہے جیم علیف جا را جا رے علیف را جیم علیف جا را جا جیم کا جو ڈوٹ ہے وہ اس کے ہیڈ کے نیچے لائن کے بلکل ساتھ لگائیں گے اور بیٹا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ علیف اور جیم علیف جا دونوں بلکل برابر ہونے چاہیے آپ یہ بات چاہت رکھیں کہ جہاں پہ بھی دو علیف آئیں گے وہ ہمیشہ برابر ہوں گے آپ یہ دیکھیں میں نے کروس کیوں لگائے کیونکہ علیف سمال ہوگیا ہے اور جیم علیف جا بگ ہوگیا ہے تو بیٹا اس طرح کی رائٹنگ آپ نے نہیں کرنی فی سمال ہوگا علیف اور جیم علیف جا دونوں ایکول ہوں گے بگ اور برابر ہوں گے اوپر سے ٹھیک ہے بیٹا یہ دیکھیں ہماری لائن کمپلیٹ ہو گئی راجہ کی اسی طرح آپ نے بھی کمپلیٹ کرنی ہے مارجن لائن کے بلکل ساتھ بہت پیارا سیدھا لائن میں لکھنا ہے آپ نے دیکھیں جی اب دوسرے ڈوٹ پہ ہم رائٹ کریں گے ڈال 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 کو ہلکہ سنی چلا کے ڈال ڈال ڈرن کر کے ہم نے اینگل شیپ میں لائن کو ٹچ کرنا ہے علیف ہم نے لمبا بنانا ہے اور لائن سے تھوڑا سا اوپر تیل افتہ سٹارٹ کرنا ہے علیف جو ہوگا تیل افتہ کا اور دوسرا ڈال 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 پہ دیکھیں کراوس ہے علیف لمبا ہے تیل افتہ چھوٹا ہے اور ڈال بہت بڑا ہو گئے تو بیٹا یہ رونگ ہے اب یہاں دیکھیں ڈال بہت بگ اور ڈراؤنڈ سی کی طرح بن گئے تو بیٹا یہ ڈال کی بالکل رونگ فارمیشن ہے نیچے آئیں ذرا یہ دیکھیں اب یہاں پہ فارمیشن تو ٹھیک ہے لیکن ڈال اور علیف اور تیل افتہ اب یہاں دیکھیں ڈال افتہ بلکل ساتھ ہیں لیکن تیل افتہ کو ہم نے دور کر دی ہے تو بیٹا اس طرح بھی نہیں دیکھنا آپ نے ٹھیک ہے یہ ٹک والی آپ کی فارمیشن جو بلکل کریکٹ ہے آپ اس طرح رائٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا گیپ دیں گے الفاظ کے درمیان یہ دیکھیں اب یہاں پہ ڈال تو ٹھیک ہے لیکن علیف اور تیل افتہ زیادہ ٹیڑے ہو گئے تو بیٹا علیف سیدھا بنانا ہے اس کے ساتھ تیل افتہ بھی آپ نے سیدھا بنانا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے ڈال افتہ اور تیل افتہ کی لائن کمپلیٹ کرنی ہے بہت پیاری رائٹنگ میں نیٹ رائٹنگ میں ٹھیک ہے بیٹا ڈال تا کی لائن بھی کمپلیٹ ہو گئی اب ہم اپنے تیسرے ڈاٹ پہ رائٹ کریں گے ڈال بہت پیارا سر ڈال ڈال کی توئیں بلکل ڈال کے ہیڈ کے اوپر آپ نے لکھنی ہے ٹھیک ہے اب ڈال کے آگے ہم سیدھا علیف بنائیں گے اب یہاں بھی دیکھیں علیف بگ ہے اور ڈال جو ہے وہ علیف کے سینٹر سے سٹارٹ ہو رہا ہے ڈال علیف ڈا کے آگے ہم رائٹ کریں گے بہت پیارا تے ہلکا سا لائن سے اوپر سلینٹ راؤنڈ ٹرن کر کے سیدھا لائن کے اوپر اور انڈ سے تھوڑا سوپر اٹھائیں گے اور تے کی توئیں بلکل سینٹر میں بنیں گی اور توئیں کو ہم نے تے کی بہلی کے ساتھ ٹچ نہیں کروانا بیٹا اتنی ہی پیاری رائٹنگ میں آپ نے رائٹ کرنا ہے ڈال علیف ڈاٹ تے ڈاٹ جی اب ذرا ڈال ڈاٹ کی رونگ فارمیشن بھی دیکھ لیں نمبر وان پہ دیکھیں ڈال راؤنڈ ہے توئیں بھی بنی ہوئی ہے اور تقریبا علیف کے ایکول ہے تو بیٹا یہ کروس ہوگا ٹھیک ہے اور انڈ والا دیکھیں نا اس میں کیا مسٹی ہے ڈال کی فارمیشن پیاری لگ رہی ہے لیکن توئیں ہم نے رائٹ سائی پہ بنا دیا بلکل سائی پہ ہوگئے تو بیٹا اس طرح نہیں لکھنا توئیں بلکل ڈال کے اوپر ہوگا اور علیف ہمارا بگ ہوگا اور سی تھا ٹھیک ہے ڈال الیف ڈال اپنے اس طرح لکھنا ہے اب بیٹا یہاں پہ دیکھیں ڈال الیف ڈا بھی ٹھیک ہے اور ٹے بھی لیکن ڈال الیف ڈا اور ٹے کے درمیان گیپ ہے جہاں پہ ایرو کا نشان ہے وہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے گیپ دے دیا تو بیٹا گیپ نہیں دینا آپ نے ٹھیک ہے ہم الفاظ ایک جیسے ہونے چاہیے ڈال الیف ڈا ڈا کو آپ نے بہت پیارا لکھنا ہے اچھا بیٹا کلاس وقت ہم نے کمپلیٹ کر لیا اب میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں یہاں پہ سب کی فرمیشن ٹھیک ہے لیکن سب میں سیم مسٹیک ہے اور وہ مسٹیک یہ ہے دیکھ راجہ میں رے اور الف کے درمیان گیپ ہے پھر الف اور جی ملف جا کے درمیان بھی گیپ ہے تو داتا میں بھی سیم یہی مسٹیک ہے اور ڈاٹ میں بھی بیٹا ہم نے جو حروف ہیں رے الف اور جی ملف جا ان کے درمیان گیپ نہیں دینا ہم نہیں ان کو دور دور نہیں لکھنا ان کو ہم نے ساتھ ساتھ لکھنا ہے اس طرح بہت پیارا کلوز خوبصورت اور سیدھا لائن میں کلاس وقت کمپلیٹ کرنا ہے اوکی بیٹا آج کا ہمارا کلاس وقت کمپلیٹ ہوا اللہ حافظ